دوستو اگر آپ کے بھی جی بی ورسپ میں یہاں سے آن لائن کا نوٹفکیشن اور یہاں سے لاسٹ سین کا اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں گرین ڈوٹ اگر آپ کے جی بی ورسپ میں یہ والا شو نہیں ہو رہا تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے شو کر سکتے ہیں تو دوستو جی بی ورسپ میں اپ ڈیٹ آنے کے بعد جی بی ورسپ میں جو نیو اپ ڈیٹ آئی ہے 17.60 تو اس میں بہت سے دوستوں کے ورسپ میں یہ والی پرابلم دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہاں سے ہوم سکرین پہ انہیں آن لائن کا نوٹفکیشن شو نہیں ہو رہا تو جب بھی ان کا کوئی کنٹیکٹ آن لائن ہوتا ہے تو ان کی طرف نوٹفکیشن نہیں جاتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جی بی ورسپ میں یہی والا ورژن ہے اور مجھے ایسی ویسی کوئی بھی پرابلم دیکھنے کو نہیں مل رہی تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس پرابلم کو کیسے سالو کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل فون کی ایپ سیٹنگ میں چلے جانا ہے تو یہاں سے اپنے منیج ایپ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے سرچ کر لینا ہے جی بی ورسپ تو یہاں سے جی بی ورسپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے ایپ پرمیشنز آپ نے یہاں پہ ایپ پرمیشنز پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہاں سے ساری پرمیشنز الاؤ ہونی چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری پرمیشنز کار لاؤگز کیمرہ کنٹیکٹس وغیرہ یہ سب الاؤ ہے آپ نے یہ چیز کنفرم کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے جی بی ورسپ کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اپنے جی بی ورسپ کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیش ہو جائے گا تو یہاں پہ جو میں آپ کو سیٹنگ بتاؤں گا آپ نے دیان سے سمجھ لینی ہے آپ نے سیم تو سیم آپ نے یہی والی سیٹنگ کرنی ہے اگر آپ یہ سیٹنگ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کے فون میں یہ والی پروبلم سولو ہو جائے گی اور یہاں سے آپ کو آن لائن کا بھی نوٹیفکیشن شو ہوگا اور یہاں سے لاسٹ سین بھی شو ہوگا تو دوستو سب سے پہلے تو آپ نے چیک کر لینا کہ آپ کے فون میں گوسٹ موڈ ایکٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گوسٹ موڈ کا اپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کر کے چیک کر لینا ہے اگر تو یہ ایکٹیویٹ ہو تو آپ نے اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کون سی سیٹنگ کرنی ہے تو دوستو اگر آپ کو جی بی وارس اپ کے ورجن 17.60 کے اگر فیچر کے بارے میں جاننا ہے تو اس پہ میں نے ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں تو وہاں سے دیکھ کے آپ اس کے فیچرز بغیرہ جان سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے فیچر آئے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے سیٹنگ کون سی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہاں سے رائٹ ساڈ کورنر پہ دیکھیں گے یہاں سے آپ نے 3 ڈاٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ فرسٹ پہ دیکھیں گے جی بی سیٹنگز آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ جی بی سیٹنگ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اوپر دیکھیں گے پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی تو یہاں سے آپ نے پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ دیکھیں گے فریز لاسٹ سین یہ یہاں سے اینیبل نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے اگر یہ انیبل ہے تو یہاں سے آپ نے اسے ڈیسیبل کر دینا ہے اس طرح سے تو یہاں سے آپ نے بیک آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اگین 3 ڈاٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے جی بی سیٹنگ پہ کلک کر دینا ہے جی بی سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نیچے یہاں پہ دیکھیں گے ہوم سکرین کا اپشن آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ ہوم سکرین پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے تھوڑا نیچے سکروڈ آن کرنا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے disable contact online toast یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ disable ہے اگر تو یہاں سے اس طرح سے by default یہاں سے enable ہوتا ہے تو آپ نے سمپلی اسے یہاں سے disable کر دینا ہے تو یہ یہاں سے disable ہونا چاہیے اس کے بعد آپ یہاں سے تھوڑا نیچے دیکھیں contact online toast location تو یہاں سے آپ نے اس پہ click کرنا ہے یہ یہاں سے top پہ ہونا چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے by default یہ top پہ ہے تو یہ یہاں سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے نیکسٹ سیٹنگ کون سی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سیم اسی طرح یہاں سے تھری ڈاٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے جی بھی سیٹنگز پہ کلک کر دینا ہے جی بھی سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ہوم سکرین پہ کلک کر دینا ہے ہوم سکرین پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ ہیڈر کے نیچے دیکھیں گے rose کا option آپ نے یہاں سے rose پہ click کر دینا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ یہاں سے تھوڑا نیچے scroll down کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھیں گے disable contact online last scene تو یہ یہاں سے disable ہے اگر by default یہ آپ کا یہاں سے enable ہوتا ہے تو آپ نے اسے یہاں سے disable کر دینا ہے تو یہاں سے یہ disable ہونا چاہیے تو یہاں سے last والی setting رہ گیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ setting آپ نے کس طرح سے کرنی ہے آپ نے اسی طرح یہاں سے 3 draw پہ click کر دینا اور یہاں سے آپ نے نیچے دیکھیں گے یہاں سے سیٹنگز کا اپشن ہے آپ نے یہاں سے سیٹنگز پہ کلک کر دینا ہے سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے یہ انٹرفیش ہو جائے گا تو یہاں سے آپ درمیان میں دیکھیں گے پرائیویسی کا اپشن ہے آپ نے یہاں سے پرائیویسی پہ کلک کر دینا ہے پرائیویسی پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے لاست سین اینڈ آن لائن پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں who can see my last scene تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ everyone select ہے اگر تو یہاں سے آپ کا everyone select نہیں ہے تو یہاں سے آپ نے everyone select کر دینا ہے تو یہاں سے یہ everyone select ہونا چاہیے تو یہاں سے آپ نیچے دیکھیں who can see when I'm online تو یہ بھی یہاں سے everyone ہونا چاہیے اگر یہ یہاں سے everyone select نہیں ہوتا یہاں سے nobody select ہوتا ہے تو نہ ہی آپ کسی کا last scene یا online دیکھ سکیں گے اور نہ ہی کوئی آپ کا last scene یا online status دیکھ سکے گا تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے یہاں سے ایوریون کو سیلیکٹ کر لینا یہاں سے ایوریون رہنے دینا تو یہ تمام سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کے فون میں آن لائن نوٹفکیشن لاسٹ سین اور کرین ڈوٹ شو ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو اس طرح سے کوئی بھی انٹرفیس دیکھنے کو نہیں ملے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور اگر چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو ٹائم ٹو ڈائم آپ تک پہنچتی رہے